بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم مازین کرام ابھی دس بارہ دن پہلے ہم نے لڑکیوں کے علام کی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں بالکل ایزی اور آسان نام بیان کیے گئے تھے یعنی جس کے اندر تلفز کوئی بھاری نہیں ہے جیسے بہت سے الفاظ ایسا ہوتے ہیں کہ جو عام انسان جو عام طور پر پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے تو اس کو ان الفاظ کو نکالنے میں اور ان الفاظ کو لینے میں پریشانی ہوتی ہے جیسے زا ہے اسی طریقے سے بڑا شین ہے ہا ہے عین ہے تو بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی سے ان الفاظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادائی نہیں ہو پاتی اس لئے لڑکیوں کے میں نے ایسے نام بیان کیا تھے ستر قریب نام تھے اس میں کہ جو بالکل آسان نام تھے جو ہر انسان اس کو لے سکتا تھا اور میں نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ لڑکوں کی بھی اسی طریقے کے ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس کے اندر بلکل آسان نام ہوں گے جو نام لینے میں بھی کسی کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی بلکل آسان اور تلفز کے اعتبار سے بلکل سہل یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو ہم بنانے والے ہیں لڑکوں کے نام کی جس کے اندر ہم نے پچاس کے قریب نام منتخب کیے ہیں لڑکوں کے لئے جو بلکل آسان نام ہے اور اسی نام ہے ہر انسان ان ناموں کو صحیح ادائیگی کے ساتھ لے سکتا ہے چنانچہ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں جو پچاس نام ہم نے منتخب کیے ہیں ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے عریب عریب حمزہ کے ساتھ آتا ہے کوئی دقت نہیں ہوگی بلکل آسان نام ہے عریب معنی کے عشقے آتے ہیں اقل مند، ہوشیار، سمجھدار معنی بڑے خوبصورت ہے اور عقل مند کے معنی آتے ہیں اور بلکل آسان نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فنان فنان کے معنی آتے ہیں ماہر ماہر فن مہارت رکھنے والا تو فنان یہ نام بھی ہر انسان لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل آسان نام ہے معنی بھی اچھے ہیں ایک نام آتا ہے لبیب لبیب کے معنی آتے ہیں عقل مند، سمجھدار، ہوشیار بلکل ایزی نام ہے آرام سے کوئی بھی انسان اس کو لے سکتا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے احسن احسن کے ماناتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت بہت حسین و جمیل نام بڑا اچھا ہے آسان سا نام ہے مانا بڑے خوبصورت آتے ہیں ایک نام آتا ہے عدیب عدیب کے ماناتے ہیں عدب والا محذب تو یہ نام بھی بڑا اچھا ہے بلکل آسان نام ہے ہر انسان لے سکتا ہے مانا بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں اس لئے عدیب نام بھی ہم بچے کر رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسد اسد کے مانا آتے ہیں شیئر کے بہادر کے اور اسد یہ صحابی کے نام کے نام بھی گزرہ ہے تو صحابی کی نسبت سے بھی یہ نام بڑا مبارک ہے مانا بڑے خوبصورت ہے اور بلکل آسان نام ہے بلکل سہل نام ہے اسد کوئی بھی انسان لے سکتا ہے ایک نام آتا ہے اسامہ اس کے مانا بھی آتے ہیں شیئر کے بہادر کے دلیر کے اور یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور لینے میں بھی بلکل آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے اسید اسید یہ بھی سین کے ساتھ آتا ہے اس کے ماناتے ہیں چھوٹا شیر اور مراد اس سے بہادر کی رہیں گے تو اسید یہ نام بڑا اچھا ہے مانا بڑا خوبصورت ہے اور صحابی کا بھی نام ہے صحابی کی نسبت سے یہ نام مبارک بھی ہے اس لئے اسید نام بھی بلکل ہر انسان لے سکتا ہے بلکل آسان نام ہے مانا بھی اچھے ہیں نسبت بھی اچھی ہے اسے اید نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فہد فہد کے معنی آتے ہیں چیتا اور مراد اس سے ہوتا ہے بہادر تو فہد نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں آسان نام ہے چھوٹے ہاں کے ساتھ آتا ہے کوئی بھی انسان لے سکتا ہے اور ایک نام آتا ہے اجود اجود کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سخی سخابت والا بہت زیادہ سخی اجود بلکل آسان نام ہے چھوٹا نام ہے ہر انسان اس نام کو لے سکتا ہے یہ نام بھی بڑا بہترین ہے بلکل لکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسجد اسجد چھوٹے چین چاہتا ہے اس کے ماناتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا تو یہ نام بھی ہر انسان لے سکتا ہے بلکل آسان نام ہے بہت اچھا نام ہے بلکل ہم لکھ سکتے ہیں بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے فراز فراز کے ماناتے ہیں کامیاب تو یہ نام بھی بلکل آسان سا ہے اور معنی بڑے اچھے ہیں یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وجاہت وجاہت کے معنی آتے ہیں خوبصورت چہرہ خوبصورت چہرے والا تو وجاہت نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے حسان حسان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ حسین و جمیل اور صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو حسان آسان نام بھی ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں بہترین نام ہے ایک نام اس میں ہے منیر منیر اس کے معنی آتے ہیں روشن کرنے والا تو منیر نام بھی بلکل آسان ہے آسانی سے کوئی بھی لے سکتا ہے یہ نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے گل ریز گل ریز کے معنی آتے ہیں پھول بکھیرنے والا یہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور بلکل آسان نام ہے یہ نام بھی کوئی بھی لے سکتا ہے یہ نام بھی ہم بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے ابان ابان اس کے معنی آتے ہیں واضح صاف اور ابان صحابی کا نام گزرا ہے تو صحابی کے نسبت سے نام بڑا مبارک نام ہے اور بلکل آسان نام ہے بلکل ہم لے سکتا ہے کوئی بھی انسان اس لئے ابان نام بھی رکھ سکتے ہیں بڑا ہی مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے فائز فائز کے معنی آتے ہیں کامیاب تو یہ بھی چھوٹا نام ہے آسان سا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں معنی بڑے اچھ آتے ہیں ایک نام آتا ہے منیب منیب اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں منیب کے اور بلکل آسان نام ہے کوئی بھی لے سکتا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ہادی ہادی چھوٹے ہا کے ساتھ آتا ہے ہادی کے معنی آتے ہیں رہبر رہبری کرنے والا تو ہادی نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اس سے بڑا مبارک نام ہے اور مختصر نام ہے بلکل آسان نام ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمزہ حمزہ یہ بڑے حاق کے ساتھ اگر لینے بھی بلکل آسان ہے حمزہ کے معنی آتے ہیں شیر بہادر کے اور صحابی کا نام ہے تو یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں یہ بلکل آسان نام ہے بانہ بھی بڑے اچھا آتے ہیں ایک نام آتا ہے بلال بلال صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں طریقے تو بلال نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے یہ بلکل آسان نام ہے ایک نام ہے ایمن ایمن کے معنی آتے ہیں بہت مبارک تو یہ نام بھی بلکل آسان سا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے یاسر یاسر کے معنی آتے ہیں سہولت آسانی نرمی اور یاسر صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو یہ بلکل اچھا نام ہے مانے بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں اور نسبت بھی اس کی بڑی اچھی ہے تو یاسر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے حلال حلال کے معنی آتے ہیں نیا چاند حلال یہ بھی بلکل آسان سا نام ہے کوئی بھی اس کا تلفز آرام سے کر سکتا ہے صحیح طریقے سے تو حلال نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے تائب تائب کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والا پشمہ تو تائب نام بلکل آسان سا نام ہے کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے یہ نام بھی بڑے اچھا ہے معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں رکھ سکتا ہے ایک نام آتا ہے ریان ریان کے معنی آتے ہیں جنت کا دروازہ بہت زیادہ سیراب کرنے والا ریان یہ جنت کے اس دروازے کو کہتے ہیں جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے تو معنی بڑے اچھا آتے ہیں ریان کے اور لینے میں بلکل آسان ہے کوئی بھی لے سکتا ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے تبین تبین کے معنی آتے ہیں سمجھدار باریک بین تبین نام یہ آسان سا نام ہے چھوٹا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں معنی اچھا آتے ہیں اس کے یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائم رائم کے معنی تو آتے ہیں ارادہ کرنے والا قصد کرنے والا اور مرادی اس کے معنی آئیں گے نیک کاموں کا ارادہ کرنے والا نیک کاموں کا قصد کرنے والا تو رائم نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں آسان سا نام ہے اور معنی بڑے اچھا آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں بالکل ایک نام آتا ہے رائف رائف کے معنی آتے ہیں مہربان شفقت کرنے والا تو رائف نام یہ بھی آسان سا نام ہے معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں اس کے بھی رائف نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے بدر بدر کے معنی آتے ہیں چودھوی رات کا چاند اور بدر یہ کئی صحابہی کے نام کا نام گزرا ہے تو بدر مختصر سا نام ہے آسان نام ہے بلکل کوئی بھی لے سکتا ہے اس لئے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے ولید ولید کے معنی آتے ہیں نوجوان نومولود اور ولید صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو صحابی کی رزبت سے نام بڑا مبارک ہے اور آسان سا نام ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے بھی ایک نام آتا ہے تمیم تمیم کے معنی آتے ہیں کامل مکمل پورا اور تمیم صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے اور آسان سا نام ہے کوئی بھی لے سکتا ہے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فاتق فاتق کے معنی آتے ہیں بہادر کے دلیر کے اور صحابی کا نام بھی گزرا ہے فاتق اور آسان سا بھی نام ہے اور نینبی نام ہے تو بلکل ہم لکھ سکتے ہیں بڑا بہترین نام ہے اور ایک نام آتا ہے امار اماری آئین کے ساتھ آتا ہے یہ اگر ہم لیں گے تو عمار اس کے مناتے ہیں بہت سوم و سلات کا پابند یعنی نماز روزے کا پابند باوقار تو عمار صحابی کا نام بھی گزرا ہے بہت مبارک نام ہے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے سالم سالم کے مناتے ہیں محفوظ صحابی کا نام گزرا ہے سالم تو مبارک نام بھی ہے اور آسان سا نام بھی ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ہمام چھوٹے حاصل آتا ہے ہمام کی معنیت ہے ارادے کا پکا مستقل مزاج ہمام صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو صحابی کی نزبت سے انام بہترین نام ہے اور آسان سا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سالیف سالیف کے معنیت ہے آگے نکلنے والا تو سالیف نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اور صحابی کا بھی نام گزرا ہے تو صحابی کی نزبت سے انام مبارک بھی ہے اور آسان سا نام ہے کوئی بھی لے سکتا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سمیق سمیق کے معنی آتے ہیں بلند باعظمت سرمیق کے معنی بڑے اچھ آتے ہیں اس کے اور آسان سا نام ہے کوئی بھی لے سکتا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے کاسب کاسب کے معنی آتے ہیں محنت کش کمانے والا محنت کرنے والا تو کاسب کے معنی اچھ آتے ہیں اور آسان سا نام ہے اختصر سا نام ہے کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام ہے فارس فارس کے معنی آتے ہیں شہ سوار گھل سوار تو فارس نام یہ چھوٹا سا نام ہے آسان سا نام ہے معنی اچھا آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے نجیب نجیب کے معنی آتے ہیں شریف آلہ نصب تو نجیب نام یہ آسان سا نام ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں معنی اچھا آتے ہیں ایک نام ہے نفیر نفیر اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی جماعت اور نفیر صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو صحابی کی رزبت سے نام مبارک بھی ہے اور آسان سنام ہے مختصر سنام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے نائل نائل کے معنی آتے ہیں حاصل کرنے والا فیاز نائل یہ بڑا اچھا نام ہے معنی آتے ہیں اس کے اور آسان سنام ہے مختصر سنام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے نوال نوال کے معنی آتے ہیں بخشش آتیہ تو نوال نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی اچھے آتے ہیں نوال لڑکوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے عام طور پر لیکن لڑکوں کا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ لڑکوں کا نام آتا ہے تو نوال نام رکھ سکتے ہیں احسان سا نام ہے ایک نام آتا ہے نیر نیر کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار خوبصورت نیر نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں احسان سا نام ہے اور اچھے معنی اس کے آتے ہیں ایک نام آتا ہے امان امان کے معنی آتا ہے پناہ حفاظت مطمئن ہونا تو امان نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں آسان سا نام ہے اور مختصر سا نام ہے یہ بھی رکھ سکتا ہے ایک نام آتا ہے امین امین کے معنی آتا ہے امانت دار اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو امین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت نام ہے اور مبارک نام بھی ہے اور آسان سا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے آنس آنس کے معنی آتا ہے محبت کرنے والا انسیت رکھنے والا تو آنس نام کے معنی بڑے اچھا آتے ہیں اور آسان سا نام ہے نیابی نام ہے آنس نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انس انس کے معنی بھی آتا ہے محبت کرنے کے اور صحابی کا نام گزر ہے انس تو مقتصر سا نام ہے آسان سا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے ابکر ابکر کے معنی آتے ہیں آگے بڑھنے والا تو ابکر یہ نیا نام ہے اور آسان سا نام ہے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اتبار سے اچھا نام ہے اور اس میں مرادی معنی ہم اس کو لے لیں گے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا تو ابکر نام بھی رکھ سکتے ہیں بڑا بہتری نام ہے اور ایک آخری نام آتا ہے جیاد جیاد کے معنی آتے ہیں امدہ بہتر خوشگوار تو جیاد کے معنی بھی تمام کے تمام بہتری ناتے ہیں اور آسان سا نام ہے مقتصر سا نام ہے جیاد نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً ساڑھ کے قریب نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں تمام کے طرف نام بلکل ایزی نام ہے بلکل آسان نام ہے اور اس سے پہلے ہم اس سن میں پھر جیسے بدلایا ہے کہ لڑکیوں کی بھی ہم ویڈے بنا چکے ہیں سے پیرے بکل آسان ناموں کی ایزی ناموں کی آپ ان کو دیکھ کر کے نام رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور لیٹر بائز نام دیکھنے ہیں تو آپ ہماری پریلیشت کے اندر جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنے ہیں ڈبل نام بہت سے لوگ ڈبل نام رکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک پریلیشت بنی ہوئی ہے ڈبل نیم لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اس میں ڈبل نیم ہے ڈبل کے ihren کچھوں کے نام صاحبہ صاحبیات کے نام دیکھنے ہے اس کی بنی ہوئی الگ اس میں مستقل صاحبہ صاحبیات کے نام آپ کو ملیں گے اور کیا کسی بھی نام کے معنی آپ کو دیکھنے ہیں تو simon پر آپ کو غمارے پیلیشت میں مل جائیں گے آپ اس میں یوٹیوب پر پر لکھ کر کر سکتے ہیں کچھ بھی نام کے تعلق سے اور نام لکھیں مہاں پر آگے مفتی صداقت لکھتے تو وہاں آپ کو بہت سے ناموں کے مانا مل جائیں گے اور باقی اگر کوئی نام آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ ہمارے کمینٹس کریں ہم کو کمینٹس کے اندر انشاء اللہ جواب دیے جائے گا یا ویڈیو کے اندر ہی سے جواب دیا جائے گا کمیںٹس میں اگر جواب نہیں ملتا ہے تو آپ ہمارے ڈسکرپشن کے اندر جا کر کے انشٹر گرام کی آئی ڈی ہے وہاں پر اس کو فولو کریں اور اس پر میسیج کریں انشاء اللہ آپ کو وہاں چوبیس کے اندر تو وارسپ چینل کو بھی آپ فولو کریں وہاں پر میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پر وہ وارسپ چینل کے اندر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو وارسپ چینل کے اندر تمام کے تمام نام ایک ساتھ مل جائیں گے اس کو بھی آپ فولو کر کے رکھیں آپ کو ہر نئی ویڈیو وارسپ چینل کے اندر آپ کو ضرور ملے گی فقط واللہ حافظ